شہرت ہے نا کسی طرح بھی مل جائے وہ لوگ جو رات و رات شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں جیب بھری ہو اور شہرت نہ ملے اگر شہرت ملنی ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے لیکن اس کی ایک شد ہے شہرت مل جائے اور جیب خالی ہو اسلام علیکم ناظرین آج میں ایک دفعہ پھر موجود ہوں بین القوامی شورت یافتہ اسٹرولوجر سید محمد علی زنجانی صاحب کے پاس آج کا موضوع بڑا شاندار اور بڑا قیمتی موضوع کہ رات و رات شہرت دولت اور عزت حاصل کرنے کا کون سا وظیفہ ہے جیسا کہ شاہ صاحب نے بیان فرمایا تھا چاہت فتح علی خان کے بارے میں اور مجھے یقین ہے ایک نجی محفل میں محفل ماں نہیں سکا شاہ صاحب کا اشارہ تھا عرشد ندیم کی طرف تو کیا ایسا کون سا وظیفہ ہے ایسا کون سا عمل ہے کون سی دعا ہے جو کی جائے تو آپ رات و رات شہرت کی بلندیوں پر دولت اور عزت سب کچھ پا سکتے ہیں ایسا کون سا وظیفہ ہے شاہ صاحب بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا شہرت جو ہے وہ نصیب سے نہیں مقدر سے نہیں بلکہ ان لوگوں کو ملتی ہیں جو اپنا مقدر اور نصیب بناتے بھی ہیں اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور پھر ایک ایسے خاص وقت میں آ جاتے ہیں کہ جہاں پر ان کو شہرت اور فیم مل جاتا ہے یہ میں سب اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ عرشد ندیم کا آپ نے ذکر کیا اللہ پاک اس کو خوش رکھے اس نے ہمارے وطن کے لئے جو کیا ہے وہ کتنے عرصے سے محنت کر رہا تھا لیکن مختلف موالک میں بھی گیا لیکن وہ اس پیک پر نہیں پہنچ سکا جہاں پر اس کو ہونا چاہیے تھا پھر ایک ایسا مقام آیا کہ پیرس میں اولمپکس ہوئے اور وہاں پر اللہ نے اس کو فتح یاب کیا پاکستان کے اور بھی کھلا رہی تھے لیکن اس میں فرد واحد وہ تھا لند کیا کیونکہ عرشد ندیم کا جو ذائچہ ہے اس کے نام کے عداد کے مطابق وہ ایگزیکٹلی اسی پوزیشن میں تھا اگر یہ اولمپکس پیرس میں نہ ہوتا تو شاید عرشد ندیم گولڈ میڈل نہ جی سکتا لیکن اس کا نصیب تھا وہاں پہ ہوا ہے وہ پہنچا اس کو مل گیا اور شہرت شہرت ہوتی ہے چاہے وہ محنت سے ہو چاہے وہ بغیر محنت کی ہو اور مل جائے آپ کو اور ایک خاص وقت ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر آپ محنت کرتے چلے آرہے ہیں محنت کرتے چلے آرہے ہیں اور جیسی آپ شہرت کے قریب ہوتے ہیں مجورٹی لوگ محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ لوگ جو غیر مستقل مزاج ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں محنت نہیں کرتے تو وہ یہی تصور کرتے ہیں کہ ہمیں رات و رات شہرت مل جائے اور ملتی بھی ہے اللہ دیتا بھی ہے لیکن رات و رات شہرت ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے پیچھے کئی راتوں کی محنت بھی شامل ہو جن کے پیچھے دعائیں بھی شامل ہو اور وہ لوگ جو رات و رات شہرت حاصل کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے ذائچے کے مطابق یہ تائین کروائیں کہ کس ڈائریکشن میں کس شعبے میں کس فیلڈ میں ان کو شہرت مل سکتی ہے کہ شہرت آپ کو ملنی گلوکاری میں اور آپ گاڑی چلا رہے ہیں کہ شہرت آپ کو ملنی ہے پراپٹی میں اور آپ گروسری سٹور چلا رہے ہیں تو اپنا جو فیلڈ ہے اس کا تائین جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا کرنا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا ہی مجرب ایک نام بھی ہے وظیفہ میں مجرب آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ اس وظیفے کو روزانہ ایک ہزار تین سو پچپن دفعہ پڑھ لیں ایک ہزار تین سو پچپن دفعہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا وہابو اور آپ اس کو اپنی تسبیح میں رکھیں یہ اتنا خوبصورت اسم عاظم ہے اتنا خوبصورت وظیفہ ہے کہ دنیا میں کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے آپ کو آپ کے مزاج کے مطابق اگر شہرت ملنی ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے لیکن اس کی ایک شرط ہے اس کی شرط یہ ہے کہ اگر آپ یا وہابو شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو کم از کم کم از کم تیرہ مہینے اس کو مسلسل پڑھنا ہے اگر تیرہ ماہ کے اندر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں نہیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کا وہ جو سرکل ہے وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے کہ وہ شہرت کسی غلط شہرت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کسی بدنامی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے شہرت ہے نا کسی طرح بھی مل جائے تو آپ اس کو پڑھتے رہیں اور اس کی زکاة بنتی ہے ایک ہزار تین سو پچپن روپے کی وہ ضرور نکالیے گا جب بھی آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو شہ صاحب میں ایک کوئیسٹن اور بھی ہے میرا جو جانے والے بھی یقینن جانا چاہیں گے کہ یہ راتو رات شہرت تو مل جاتی ہے تو کیا دولت بھی ملے گی یا صرف شہرت ملے گی بہت اچھا سوال کیا آپ نے شہرت مل جائے اور جیب خالی ہو جیب بھری ہو اور شہرت نہ ملے ایسے روز میں کیسز دیکھتا ہوں روز میرے پاس ایسے افراد آتے ہیں اللہ پاک ان کا بھرم قائم رکھے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے کہ اگر آپ شہرت کے ساتھ جیب بھی اپنی بھرنا چاہتے ہیں تو جہاں پر آپ یا وہابو پڑھ رہے ہیں وہیں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا غنی یا غنی کو بھی اگر آپ ایڈ کر لیں اس کے ساتھ تو صرف شہرت نہیں ملے گی چونکہ آپ کا سوال شہرت کا تھا اور آپ غنی ہونا چاہ رہے ہیں کہ پیسہ کیسے اپنے آپ کو کھینچتا ہے انسان تو کھینچتا ہے لیکن پیسے کے اندر بھی کشش ہوتی ہے تو اگر آپ یا وہابو کے ساتھ یا غنیوں پڑھنا شروع کر دیں گے تو صرف شہرت نہیں ساتھ آپ کی جیب بھی مٹی ہونا شروع ہو جائے گی بہت شکریہ شاہ صاحب